گزشتہ روز بلاول زرداری صاحب نے بڑے غیرت کا اظہار کیا ہے اور وہ جملے کہیں جس سے ثابت ہو گیا کہ شاید محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی یا بلاول صاحب نے بی بی کی تربیت کی بجائے کسی اور سے بھٹو کی تربیت کی بجائے ثابت ہو گیا کہ زرداریوں کی تربیت کا نتیجہ ہے اور وہ تیہ ہو گیا کہ بلاول زرداری ہیں بینظیر بھٹو کی تربیت ہوتی تو وہ ایوان میں جس قسم کے انہوں نے الفاظ استعمال کی بنا کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں بلاول صاحب آپ کو کس بات پر غیرت آ رہی ہے یہ وہ کیس ہے دو ہزار گیارہ میں جب آپ کی حکومت تھی اس وقت آپ کی حکومت میں ایسی سی پی کے ذریعے لندن والوں کو خط لکھا تھا چودری شگر ملس کی انویسٹیگیشن پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں سٹارٹ ہوئی تھی جب نائنٹین نائنٹی فائیو سے مریم نواز چودری شگر ملکی شیئر اولڈر تھی جب مریم نواز نائنٹین نائنٹی فائیو سے شیئر اولڈر تھی تو آپ کی پارٹی نے غیرت کیوں نہیں کی اس وقت آپ نے کہ ایسے ایسی کیس سٹارٹ کر آ رہے ہیں جس میں ایک خاتون شیئر اولڈر ہے تو بات یہ ہے کہ یہ تلملاہت جو بلاول زرداری کی کل نظر آئی اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بلاول زرداری کو پتا ہے کہ جالی ایک آمورس میں جس زرداری گروپ آف کمپنیز کا ذکر ہوا ہے اس کا چیف سی او یا اس کے جو چیف ہیں اس کے جو سربراہ ہیں بلاول صاحب خود ہیں تو جب یہ ہدکڑی قریب ہوتی نظر آ رہی ہے تو خوف کا عالم تاری ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں عورتوں سے عورتوں سے کیوں مردوں سے لڑو چلیں اس پہ نہیں کہتا نہیں تو میں کہتا کہ کسی اور سے بھی لڑائی ہوگی تو کہیں گے نہیں عورتوں سے نہیں مردوں سے لڑو چھوڑیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نکال دیجئے پھر اگر خواتین کے لیے کوئی الگ قانون بنانا ہے تو نکال دیجئے سب سے پہلے اپنی سندھ کی جولوں میں قید مقید ان خواتین کو وہ بھی کسی کی مریم ہوں گی وہ بھی کسی کی فریال ہوں گی وہ بھی کسی کی بختاور ہوں گی وہ بھی کسی کی بیٹیاں ہوں گی نکال دیجئے سب کو جنہوں نے شاید پیٹ کی بھوک کے لیے کسی دکان سے کوئی سبزی چوری کر لیو جنہوں نے پیٹ کی اپنے بھوکے بچوں کو رو دو رو وقت کی روٹی دینے کے لیے شاید کوئی چھوٹا موٹا گناہ کر لیا ہو نکال دیجئے نا کہاں گئی تھی آپ کی غیرت جب آپ نے نرسوں کو اس پریس کلپ کے سامنے جیسے ہی آپ کے ریڈ زون ریڈ زون کیا مطلب ہے کیا وہ نرسس سندھ کی بیٹیاں نہیں جن کے دپٹے آپ نے زمینوں کے اوپر گرائے جن کو آپ نے چادرے سروں سے اتاری بلاول زرداری صاحب کیا اس وقت کہاں گئی تھی آپ کی پارٹی کی غیرت جب پچھلے سال ٹیچرز اساتذہ ہماری خواتین ٹیچرز کو آپ نے ڈنڈے مارے ان کی بھی چادروں کی آپ نے پمالی کی ان کی بھی آپ نے روڈ کے پر ان کو آپ کی پولیس نے گھسیٹا اور اب تو پولیس آپ کی ہو چکی ہے میں اسی روز ٹرم پہ اسی آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا تھا پولیس کے اگر ہم کیس پولیس کو نئے پولیس آرڈر کو روکنا چاہتے تھے تو صرف ایک چیز تھی کہ کہیں پولیس ڈس آرڈر نہ ہو جائے نئے پولیس آرڈر کے بعد پولیس بے لگام نہ ہو جائے پولیس کسی کے گھر کی باندھی نہ بن جائے بن گئی آج سندھ پولیس وزیراعلا ہاؤس کے گھر کی باندھی بنی ہوئی ہے آج سندھ پولیس کے افسران درباری بنے ہوئے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے جب سے نیا پولیس آرڈر آیا ہے اس کے بعد سے ہماری پولیس وہ نہیں ہے وہ ایڈی خواجہ والی پولیس نہیں ہے جو عداد پولیس ہوا کرتی تھی اب غلام پولیس ہو گئی ہے ارے ٹرانسفر پوسٹنگ کا اتنا خوف ٹرانسفر پوسٹنگ اور اچھی پوزیشنز کا اتنا خوف کہ غلامی پہ اتر آئے راج آزر ایم پی اے کے ساتھ جس ڈی ایس پی نے بد کلامی کی جس ڈی ایس پی نے اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا کالیاں دی اس کو سسپنٹ تو کرتے تو انکوائری کرتے ہمارے ایک ایم پی اے صاحب نے غلطی ہوئی انہوں نے غلط زبان استعمال کی ہم نے آپ نے ان پہ فورا ایف آئر گار دی پارٹی نے بھی ان کے خلاف ایک ایکشن لیا ان کی تحقیقات جاری ہیں پارٹی نے سیریس لیا مطلب ایم پی اے عوامی نمائندے پہ ایف آئر کٹ سکتی ہے آپ کے پولیس افسران سسپنٹ نہیں ہو سکتے اور اس جس دن سے پولیس آرڈر آیا ہے بسم اللہ ہوئی ہے کھوٹکی میں میرے پر ایف آئر کٹی پندرہ وزیر موجود تھے لیکن حلیم آزد کوئی نہیں مجھ میں کٹتے رہو کوئی فرق نہیں بڑھتا اس کے بعد سیپکو میں بزلی چوری ہوتی ہے نہیں کرتی ہے ایف آئر سیپکو والوں کو ایک دادو میں سیپکو کے عدداروں کو پکڑا جاتا ہے زودو کوب کیا جاتا ہے غوا کیا جاتا ہے آپ نے افیار نہیں کرتے کیونکہ رفیق جمالی کا بھائی تھا حیدرباد میں تین دن پہلے جشت گردی کے افیار کر جاتی ہے عالمگیر خان کو جس انداز سے زودو کوب کیا جاتا ہے راجہ عذر خان کے ساتھ جو زیادتی کی جاتی ہے بدماشی کی جاتی ہے اس سے پہلے ہمارے چار ایم پی ایز کے ساتھ سعید خان افریدی رابستان خان راجہ عذر اور دعا بھٹو کو پاہ وارٹر کیلن ماری جاتی ہے تو لگتا ہے کہ سندھ کا نظام خراب ہو چکا ہے اور ہم وہی کہہ رہا تھا کہ آپ کو جب آپ سندھ کی بیٹیوں کہ یہاں آپ ٹنڈے لگواتے ہیں اس وقت آپ کی غیرہ جاگنی چاہیے تھی اور دوسری بات بارشیں شروع ہوا چاہتی ہیں میر پخاز، ٹنڈو علیار، سانگر حیدرباد میں تو شروع بھی ہو چکی ہیں نہ پہلے کوئی تیاری تھی نہ اب کوئی تیاری ہے چھوٹی بارشوں میں چھوٹی قربانی ہوئی سعید غنی صاحب چلے گئے بڑی بارشوں میں جو آنے والی ہیں لگتا ہے کہ بڑی قربانی ہونے جا رہی ہے وزیراعالہ سندھ اس بارش کے پانی میں لڑتے ہوئے بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس طریقے سے اس گندے پانی کے نالے میں سعید غنی صاحب کی وزارت دے گئی جب کراچی ڈوب رہا تھا حیدرباد ڈوب رہا تھا اس وقت ان کی وزارت چلی گئی لگتا ہے کہ پانی زیادہ آ رہا ہے اور اس عید پر اس بارش میں وزیراعالہ سندھ کی وزارت مجھے قربان ہوتی لگ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے پرسنو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد دوبارہ لارہے ہیں ست بسم اللہ لے آئیے دوبارہ لے آئیے لیکن ادھر کا اعتماد تو حاصل کیجئے سندھ اسیمبلی کی تین سیٹوں ہیں تین سیٹوں کے برابر جو لوگ ہیں آٹھ میں سے وہ شاید آپ کے بینیفیشری ہیں وہ شاید آپ کی بات مانیں شاید وہ لٹکے رہے لیکن جو بیک بینچرز ہیں ان کا اعتماد آپ کھو چکے ہیں وہ لوگ آپ سے تنگ آ چکے ہیں وہ لوگ آپ سے چھٹکارا چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو زبانیں استعمال کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پریشر میں رکھنا چاہتی ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ ادارے اپنا قبلہ درست کریں گے اس آنے والی بارشوں میں اپنا کام کریں گے ہم نے تو ایڈوانس ہو کے اپنا حصہ ڈال ہے علی زیدی صاحب نے ہم بڑھ کے کام کر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت ہمیں تیار نظر نہیں آ رہی ہے ڈی سیز کو فنڈز جاری ہو گئے ہیں کرون روپے ڈی سیز کو جاری ہو گئے ہیں اور ان سے کیا کہ تم خرچ کر دو پیسے بعد میں لے جارہا ہے خرچ کچھ نہیں ہوگا اس سارے ایسے ہی جالی اکاؤنٹس کے اندر جائیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جس بھی کپیسٹی میں ہے سندھ کے عوام کو نہ بارشوں میں اکیلا چھوڑے گی اور نہ انشاءاللہ اس ظالم جابر کرپ حکمرانوں کے رحمہ کرم پر چھوڑے گی دیکھیں جی نہ تو ہم نے گرفتار کرنا ہے کسی کو نہ نیب ہمارے اندر میں ہے نہ ہم کو ڈیریکشن دے رہے ہیں لیکن آپ ہی میڈیا والے بتاتے ہیں کہ زرداری گروپ آف کمپنیز کا جو جو ہے اس کے اندر اتنے پیسے چلے گئے اتنے پیسے چلے گئے سارے کے آرو پلانٹس کے پیسے بھی زرداری گروپ میں چلے گئے سندھ کے غریبوں کے پیسے بھی زرداری گروپ میں چلے گئے زکاة کے پیسے بھی زرداری گروپ میں چلے گئے سارے پیسے نوجوانوں کے پیسے بھی جالی اکاؤنٹ میں چلے گئے اس زرداری گروپ کے سی او تو بلاول صاحب ہے نا تو جو چیز نظر آ رہی ہے ہم تو جو میڈیا ہمیں بتاتا ہے ہم آپ کو ریپیٹ کرتے تھے باقی ہمیں کیا پتا لیکن جی لیکن ہر وہ بندہ گرفتار ہوگا جس نے چوبیس ہزار عرب کے اندر ہاتھ صاف کی ہے اس میں کوئی بھی ہو جس نے چوبیس ہزار عرب کو لوٹا ہے وہ بالکل ان کو اتصاب کے خیٹرے میں لائے جائے گا ناصر شاہ صاحب کے مشکر گزار ہیں کہ وزارت سنبھالتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ جی ہم مل کے چلنا چاہتے ہیں مدلہ اس عوامی ایشیوز کے اوپر ہم مدد کرنا چاہتے ہیں انہوں نے علی زہدی صاحب سے بھی رابطہ کیا انہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا ہماری تو تشمنی تو نہیں ہے نا ہم ووٹرز لوٹ لے کر آئے ہیں ہم عوام کی بات کرنی ہے ہم نے سندھ کی اپوزیشن اپوزیشن کے لوگ ہیں ہم نے سندھ کی عوام کی باگر یہ گنہ پانی صاف کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں نہ ہماری دشمنی سعید غنی سے ہیں نہ مرادلی شاہ سے ناصر شاہ سے ناصر شاہ لگتا ہے کہ اب آف تا بورٹ جا کر اگر کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کریں گے سپورٹ کریں گے لیکن اگر نہیں کریں گے تو ہم بھی یہاں ہیں وہ بھی یہاں ہیں دوسری بات ہماری گدر سنگی یہ چیمرے اور یہ مائک ہیں جو آپ لوگ بتاتے ہیں ہم آپ کے انکرز بتا رہے ہوتے ہیں یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گیا یہ گدر سنگی اپنی چھپا لیں ہماری پر انفرمیشن ہی کوئی نہیں آئے گی بلوز صاحب کی خواہش تو ہو سکتی ہے آپ بتا دیں کیا خواہش ہے آپ کی ابھی بلوز صاحب نے سوال کیا ہے کہ جی سی ایم پہلے جائے گا بلاول بھٹو بات ہے کہ نجومی تو نہیں ہوں لیکن شیخ رشید کے ساتھ ایک قوم ہے ہماری تو مجھے سی ایم جاتا ہوں نظر آ رہا پہلے ایسے ہی نجومی کے دور پر باقی نہیں انفرمیشن نہیں ہے اطلاع بھی نہیں آپ کی بات کہہ رہا ہے